اگنی تتوں کے ہاتھ میں تھوڑا سا اُلٹا ہے ہتھیلی لمبی ہوتی ہے اور انگلیاں چھوٹی ہوتی ہیں لال ہاتھ ہوتا ہے گرم ہو سکتا ہے تھوڑا سا کیونکہ نا انرجی ہوتی ہے بہت زیادہ ہاتھ میں بہت زیادہ دمخمو والے بلپ وائٹلیٹی میں سے بلپ اور سکریہ ہوتے ہیں بہت زیادہ دمخمو والے اور جیونت لوگ ہوتے ہیں لائیولی انتوزیاسٹک اتساہ سے بھرپور ہیپی گو لکی نیچر ٹھیکنہ خوش مجاج لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے اوپر بھروسہ ہوتا ہے کافی تو جنرلی یہ پواجیٹیو ایٹیٹوڈ لے کے چلتے ہیں جیون کا کیننوٹ بیر ایک وائٹ لائف شانت جیون نہیں جی سکتا ہے یہ آدمی یہ ہر وقت سٹیج پہ سمجھتا آپ نے آپ کو یا چاہتا ہے کہ وہ پرفارم کرے پورے جورو شورو سے کسی بھی پرفارم کرنا کے اور سٹیج پہ نہیں ہوتا ہے جس طرح آپ مالو آپ کا مارننگ کلب ہے اکھٹے ہوتے ہیں تو آپ پورے جورو شورو سے کوئی ایک پکش رکھو گے مالو الیکشن چل رہے ہیں تو کسی ایک نیتا کا اس طرح سے تو ان کو جب چیلنج دیا جائے گا اور زیادہ بڑیا کریں گے اوہ تیجنا میں اور زیادہ اچھا کریں گے بہت تیجی سے اپنے جیون بتاتے ہیں جورو شورو سے بتاتے ہیں پوری ارجہ سے بتاتے ہیں اینڈ برننگ دا کینڈل ایٹ بوٹھ ہینڈز یہ ایک انگریجی معاورہ ہے قسم کا کہ اگر ایک کینڈل کو دونوں طرف سے جلا ہوگے تو کیا ہوگا ارجہ بہت جلدی ختم ہو جائے گی بہت جلدی بجھ جائے گی وہ تو یہ ویکتی اپنی ارجہ بہت جورو سے خرچ کر رہا ہے یہ بھی ہے تو یہ لوگ کافی جلدی ایکزوسٹ بھی ہو سکتے ہیں اور کہا جی سٹرانگ پوزیٹیو کرشمیٹک یہ میں نے بتایا دیا بہت مجبوط ویکتیتو ہے یہ بہت پوزیٹیو مائنڈ والا ہے سکاراتمک اور کرشمائی ہے جو بھی اپنے ہاتھ میں لے یہ آدمی وہ پورے جو شکروں سے پورے اتصال سے پورا کرتا ہے نیچرلی تیک دا لیڈ تو کسی بھی گروپ میں یہ لوگ لیڈر بن جاتے ہیں کیونکہ اس میں ارجہ اتنی زیادہ ہے اب یہ دیکھو ایتھلیٹ کا ہاتھ ایسا ہوتا ہے جنرلی کیونکہ اس میں ارجہ بہت زیادہ ہے تھرل چاہیے فائر ہینڈ والے کو اور ایکسائٹمنٹ چاہیے اتیجنا چاہیے تو جن کا فائر ہینڈ ہے وہ فیزیکلی بہت ایکٹیو ہوتے ہیں شاریک روپ سے اور لگا تار کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تو اتنی زیادہ ارجہ اتنا دمخم اتنا بل کیا کریں یہ سپورٹس میں لگا دیں اپنی ارجہ کو تمہارے ریکارڈ بنا سکتے ہیں ایسے پرینام آ سکتے ہیں جو ریکارڈ توڑ سکتے ہیں سارے بیکاوز پورا چوڑ دیتے ہیں شریر کو ایک ایک کن ایک ارجہ کا تو یہ لوگ کیا ہے سیپٹیبل ٹو ایکسیڈنٹس انڈ انجریز ان کو دروگٹنائیں کٹنا جلنا چھلنا یہ سب ہوتا رہتا ہے ان کے ساتھ میں کیونکہ یہ جلدباجی میں بھی کام کرتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ اب جو ریکھائیں ہیں اس میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں کچھ جیس طرح مالو یا رنگ آف سولومن ہے مارس لائن ہے اس طرح ایکسٹر لائن جو ہوتی ہیں سیکنڈری لائن وہ بھی ہو سکتے اس کے ہاتھ میں تو اس کو اس نے کیا کہا ایکسٹرو ورٹ ہے بھائیہ مکھی کا ہاتھ ہے یہ یہ آدمی بھائیہ مکھی ہے اور اس کو مجھے ہی کا بات ہے ہیپی ایسٹ وین ان دہ فل گلیر آف دہ سپورٹ لائٹ جب پوری روشنی اس پہ پڑھ رہی ہو جس طرح ہوتا ہے نا سٹیج پہ جب پرفارم کر رہا ہوتا ہے اس کے پر روشنی پڑھتی ہے تو یہ سپورٹ لائٹ میں رہنا چاہتا ہے یہ جاتا ہے لوگ اسے دیکھیں جانیں ریکنائز کریں فائر ہینڈیڈ انڈیویجول اس نے انٹرو ورٹ پار ایکسلنس پکا پکا بھائیہ مکھی ہے یہ آدمی ہر چیز دکھا دکھا کے کرتا ہے لوگوں کو جس طرح کر رہے ہیں آج کے لوگ کھانا مگایا کوٹو کچیں گے پہلے تو بتائیں گے لوگوں کو پھر کھانا شروع کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ایکسٹرو ورٹ لوگ ہوتے ہیں دیز پیپل آر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی سامنے والے کو تم دکھا دکھا کے کھا رہے ہو چڑھا رہے ہو اس کا مطلب اسے کہہ لے نہ دینا بھائی یہ لوگ سورہ کے سمان تیجسوی بیکتت والے ہوتے ہیں ایزیلی انفیکٹ ایڈرز with their own boundless enthusiasm for life اور جیون کے پراتین کا اند اتصاہ جو ہے اسے یہ لوگوں کو پرباویت کر دیتے ہیں اپنی طرف اکرشت کر لیتے ہیں بھائیے مکھی ہیں اور فن لونگ جیون کو اند اتصاہ کی طرح لیتے ہیں تو کیا ہے these people tend to be the life and soul of the party کسی بھی party میں یہ لوگ چھا جاتے ہیں ایک دو ٹھیک ہے نا اس میں جان ڈال دیتے ہیں پارٹی میں کیونکہ بہت بڑ چڑکی حصہ لیں گے باتیں کریں گے انسپار کر دیں گے دوسروں کو ڈانس آتا تو ڈانس کریں گے اس طرح کی باتیں انگلیاں پہلے بتائی دیتی چھوٹی ہوتی ہیں اتھیلی سے اور جنرلی سپیچولیٹ ہو سکتی ہیں دیکھو ارث انڈ والے میں کہتا سکوائر ایر انڈ والے میں کہتا تھوڑی سی نکیلی یا گلائی لیے ہوئے اس میں کہہ سپیچولیٹ یا اوپر چوڑی ٹپ ہو گئی وہ سپیچولیٹ یہ کی مطلب ہے ٹھیک ہے نا جو انگلیاں ہیں اوپر تھوڑی چوڑی ہو سکتی ہیں یہاں سے یہاں تھوڑی کم دکھا رکھیں اس نے لیکن یہ بڑ سکتی ہے یہ جس طرح اس میں ہے یہ جو ہے یہاں تھوڑا بڑ جائے گا dimension لیزا مینیلی دہ ڈرامیٹک ٹیمپرامیٹس ڈراما ہوتا ہے نا بھوپ دکھاوا کرتے ہیں اور میکنیٹک پرسنیلٹی ہوتی ہے چمکیے ویکتیتو فائرہنڈ پر لوگ جو ہے ان کا یہ سب ہوتا ہے آفن فائنڈ نیچرل آؤٹلیٹ شو بزنس تو شو بزنس میں جائیے پرفورمر ہوتے ہیں جو ٹھیک نا ڈرامیٹسٹ ہوتے ہیں جو گلی میں نکڑ پہ کھیل دکھا رہا ہے کرتب دکھا رہا ہے رسے پہ چل کے دکھا رہا ہے نٹ وہ بھی اسی کٹیگری میں آتا ہے بٹ اپٹلی فائر ٹائپ سٹار مست بی کیر فل ٹو آوائیڈ برننگ آؤٹ ٹو ایزیلی ٹو ارلی یہی ہے کہ ان لوگوں کو بہت دیان لکھنا ہوتا ہے کہ وہ برن اوٹ نہ ہو جائیں بہت جلدی سے ختم نہ ہو جائیں اور جائے ارجا ان کی اب شارو خان پرپورمنس دیتا تھا پہلے اس نے گروپ بنا رکھا تھا اپنا جگہ جگہ جا کے اب اس کی تیرہ سرجری تو ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بہت جلدی یہ آدمی برن اوٹ ہو سکتے ہیں بہت جورو شورو سے جس طرح فارمولا ون ریسر ہے ایک ریس الٹی سیدھی پڑ گئی تو اسی میں ختم ہو سکتا ہے یا ہمیشہ کے لیے اپنگ ہو سکتا ہے وہ والی چیز ہے موسیقی